بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم حدیث اور اصول حدیث کا آٹھوہ سبق ہے آج کے سبق کا عنوان ہے حجیت حدیث کے دلائل قرآن سے آج کے سبق میں ہم حجیت حدیث کے دلائل قرآن مجید میں جو موجود ہے اس کو ذکر کریں گے یعنی جس طرح قرآن مجید حجت ہے اس طرح حدیث بھی حجت ہے اور اس کا بھی قرآن مجید کی طرح بلند مقام ہے اس کو ہم دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے اور آج کے سبق میں قرآن مجید میں جو اس کے دلائل ہے اس کو ذکر کریں گے پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر سات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے حلم حدیث کے فضائل ذکر کیے تھے اور کئی فضائل ہم نے ذکر کیے تھے پہلی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پہنچانے والے کے لئے دعا کی تھی اور دوسری اور تیسی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بلیغو انی ولو آیا یا فلیو بلیغ شاہد الغائب اس حدیث پر محادیثین عمل کرتے ہیں چوتھی فضیلت یہ بیان کی تھی کہ محادیثین کو زیادہ درود بھیجنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت حاصل ہوتا ہے پانچوی فضیلت یہ ذکر کی تھی کہ محادیثین اور فقہاں کی فضیلت کہ وہ علم حدیث کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ سند دین کا حصہ ہے اور محادیثین دین کی جو سند ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ حفاظت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت یہ اس امت کی خصوصیت ہے اس سے پہلے کسی امت نے اپنے نبی کی حدیث کی اس طرح حفاظت نہیں کی تھی جس طرح امت محمدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی ہے آج کے سبق میں ہم حجیت حدیث پر بحث کریں گے حدیث کے فضائل کے بعد ہم اس موضوع کی طرف اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہ ایک مارکتالارہ بحث ہے کہ حدیث حجت ہے کہ نہیں امت مسلمہ کے حلی علم کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث حجت ہے لیکن قدیمن اور جدیدا یعنی پہلے سے بھی اور بعد میں بھی کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں لہٰذا اس لیے ہم حجیت حدیث کی تفصیل ذکر کرتے ہیں حجیت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے قرآن مجید حجت ہے اس طرح حدیث بھی حجت ہے بعض حضرات کا خیال ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے اور حجیت حدیث کی بیس کی ضرورت بھی اس لیے ہوئی کیونکہ بعض ایسے لوگ گزرے جن کو منکریں حدیث کہتے ہیں وہ حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں لہذا اس ضرورت کے پیش نظر کئی علماء کرام نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور حدیث پر بیس کرتے ہوئے اس کی تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے ویسے تو حجیت حدیث پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پیش نظر ایک کتاب ہے حجیت السنہ یہ علامہ ڈاکٹر عبدالغنی عبدالخالق کی کتاب ہے یہ بہت مفصل کتاب ہے جو صرف اسی موضوع پر لکھی گئی ہے اس کے اہمیت کے پیش نظر اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے چنانچہ حجیت سنت تعلیف شیخ عبدالغنی محمد عبدالخالق ترجمہ محمد رضی اللہ علیہ وسلم ندوی نے کیا ہے نظر سانی احمد حسن اور محمد میاں صدیقی نے کیا ہے اور یہ ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی انیورسٹی اسلام آباد سے شائع ہوا ہے اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ہمارا موضوع ہے کتاب اللہ میں حجیت حدیث سے مطالق استدلالات تو کتاب اللہ میں حجیت حدیث سے مطالق بہت زیادہ استدلالات ہیں اور بہت زیادہ دلائل اس میں موجود ہے لیکن ہم حجیت حدیث پر کتاب اللہ سے چار قسم کی آیات ذکر کریں گے ان میں سے پہلی قسم وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی وجوب کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے لازمی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ بھی حجت ہیں چنانچہ شیخ عبدالغنی عبدالخالق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایسی آیات سے بری ہوئی ہے جو مجموعی طور پر حجیت سنت پر قطعی دلالت کرتی ہیں ان آیات کی کئی قسمیں ہیں کبھی ایک آیت ایک سے زیاد قسموں پر مشتمل ہوتی ہے یہاں ہم صرف پانچ قسموں کے ذکر پر اکتفا کریں گے پہلی قسم پہلی قسم وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی وجوب کو بدلاتی ہے آپ پر ایمان کا مطلب آپ کی رسالت کی اور ان تمام چیزوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں خواہ ان کا ذکر قرآن میں ہو یا نہ ہو تزدیق کرنا اور ان کے سامنے جھک جانا ہے یا وہ آیات ہے جو یہ بتاتی ہے کرنا اور آپ کے حکم سے راضی نہ ہونا ایمان کے منافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا اے والذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب اللہ نزل على رسولہ والکتاب اللہ انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر فقد ظل ظلالا بعیدہ یہ سورہ نسا ہے آیت نمبر 134 اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر بھی جو وہ اس سے قبل نازل کر چکا ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور پیمبروں اور قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنْنُورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ سورہ تغاون آیت نمبر 8 تو اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے تو بہرحال ان آیات کو اگر ہم دیکھ لیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ پر ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کا ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی واجب الاطاعت ہیں اسی لئے امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنی مشہور کتاب الرسالہ میں فرماتے ہیں فجعل کمال ابتداء الایمان اللذی ما سواہو تبعن لہو الایمان باللہ سم برسولہ فلو آمن عبد بھی ولم یؤمن برسولہ لم یقع علیہ اسم کمال الایمان ابدا حتی یؤمن برسولہ معاہو الرسالہ صفحہ نمبر پچھتر امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ پر ایمان پھر اس کے رسول پر ایمان کو ابتدائی ایمان کا کمال قرار دیا ہے وہ ایمان جس کے علاوہ تمام چیزیں اس کے تابع ہیں اس لئے اگر کوئی شخص صرف اللہ پر ایمان لائے لیکن اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایمان کے نام کا اطلاق اس پر کبھی نہیں ہوگا جب یہاں تک وہ اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے رسول پر ایمان نہ لائے یہ حجیت حدیث پر پہلی طرح کی آیات تھی حجیت حدیث پر دوسری قسم کی آیات وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی وضاحت کرنے والے ہیں اور قرآن مجید کو بیان کرنے والے ہیں چنانچہ شیخ عبدالغنی عبدالخالق فرماتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو یہ بدلاتی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے جس چیز کا فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی وضاحت کرنے والے ہیں اور آپ ہی اس کے ایسی شرح کرنے والے ہیں جو اللہ تعالی کے نزیق معتبر ہیں اور یہ کہ آپ اپنی امت کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سے مراد جیسا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے اہل علم نے کہا ہے سنت ہے اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس سے مراد کتاب اللہ ہے تب بھی امت کو اس کی تعلیم دینے کا مطلب اس کی شرح اس کی مجمل باتوں کی تفصیل اور اس کے مشکل امور کی توضیح ہوگا اس سے لازم آتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول فعل اور تقریر یعنی سکوت سے کتاب اللہ کی جو تشریح کی ہے وہ حجت ہے زیل میں اس کی تائید میں کچھ آیات درش کی جاتی ہے اللہ تبارک وطالع کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّبُونَ سورہ نحل آیت نمبر چوالیس اور ہم نے آپ پر بھی یہ نصیحت نامہ اتارا ہے تاکہ تشریح و توضیح سے کھول کر لوگوں پر ظاہر کر دے جو کچھ ان کے پاس بیجا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیا کرے تو بارال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید لوگوں کو بتائیں گے اس کی توضیح نقل کریں گے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حجت نہ ہو تو پھر اللہ تبارک وطالع کیسے فرماتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے اس کی توضیحات بیان کریں یہاں آپ نے ملاحظہ کیا حدیث پر قرآن مجید میں حکمت کا اطلاق ہوا ہے اللہ تبارک وطالع کا ارشاد ہے وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا سورہ حضابس آیت نمبر چونتیس اور تم اللہ کی ان آیتوں اور اس علم کو یاد رکو جو تمہارے گروں میں پڑھ کر سنائے جاتے رہے ہیں بے شک اللہ بڑا باریک بین ہے پورا خبردار ہے امام شافیرہ مطلع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کتاب کا ذکر کیا جس سے مراد قرآن ہے اور حکمت کا ذکر تو میں نے قرآن کا علم رکھنے والے علماء میں سے بعض کو جنہیں میں پسند کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے مناسب و قریب صحت ہے کیونکہ آیت میں پہلے قرآن کا ذکر ہے اس کے بعد فوراں بعد حکمت کا اور اللہ تعالی نے اپنے مخلوق پر اپنے اس احسان کا ذکر کیا ہے کہ اس نے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اس لئے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حجیت حدیث پر تیسری قسم کی آیات وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مطلق واجب قرار دیا گیا ہے چنانچہ شیخ عبدالغانی عبدالخالق فرماتے ہیں تیسری قسم وہ ہے جو بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق بغیر کسی قید و شرط کے واجب ہے ان تمام چیزوں میں جن کا آپ پر آپ حکم دے اور ان میں جن سے آپ روکے اور یہ کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی مخالفت اور اس کی سنت کی تبدیل کرنے سے ڈرانے کو بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے واتیو اللہ والرسول لعلکم ترحمون اور اللہ اور اس کی رسول کی تاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے جیسے کہ اوپر بتایا کہ حدیث حجت ہے اور یہ مستقل طور پر حجت ہے یعنی یہ نہیں کریں گے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کریں گے جو قرآن میں نہ ہو وہ قبول نہیں ہوگا یہ بات نہیں ہے یہ بات شیخ ابن القیم نے کی ہے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں وہ فرماتے ہیں ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور فعل کا اعادہ کیا ہے یہ بتلانے کے لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل طور پر واجب ہے رسول جو بھی حکم دے اس کو قرآن پر پیش کیے بغیر ان کی اطاعت واجب ہے بلکہ جب وہ حکم دے قرآن میں موجود ہو یا نہ ہو حجیت حدیث پر مشتمل آیات کی چوتی قسم وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والے تمام افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حجت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے چنانچہ فرماتے ہیں چوتی قسم وہ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والے تمام افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال و نمونہ بنانا واجب ہے نیز یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے لئے آپ کی پیروی لازم ہے اللہ تعالیٰ کا اشار ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ظنوبکم واللہ غفور الرحیم سورہ آل عمران آیت 31 آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہاری گناہ بخش دے گا اللہ بہت بخشنے والا نہایت محروبان ہے تو اس عہد میں اگر دیکھ لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمارے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اس سے پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں محبوب کرے گا اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد کرنا ان کی بات ماننا یہ ضروری ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث حجت ہے تو بہرحال سبق نمبر آٹھ کا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے حجیت حدیث کے دلائل کا ذکر کیا ہے قرآن مجید سے تو سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ کتاب اللہ حجیت حدیث سے بری ہوئی ہے اور پھر ہم نے ذکر کیا تھا حجیت حدیث پر چار قسم کی آیات سے استعدلال کیا تھا پہلے قسم وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے وجوب کا ذکر ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ کتاب اللہ کی وضاحت کرنے والے ہیں تیسری قسم وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مطلق واجب قرار دیا ہے اور چوتھی قسم وہ حدیثیں سلم سے صادر ہونے والے تمام افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو حجت قرار دیا گیا ہے آج سبق نمبر آٹھا اگلے سبق میں ہم حجت حدیث کے دلائل ذکر کریں گے جو حدیث میں ہیں